سادت علی صدقی کے معاملے میں دوستو جو لکھت بیان ہوا ہے سادت علی کا ڈی سی پی اوپس میں اور اس بیان میں انہوں نے آپ بھی تی جو بھی گھٹنا ہوئی تھی اس کا ورنن کیا ہے آپ کو بتا دیں دوستو سادت علی صدقی کے کیس کو ایک مہینے سے اوپر یعنی ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک کوئی بھی سادت علی کو انصاف ہے جو نہیں ملا ہے اور دوستو آپ پریدرشنی کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے شوشل میڈیا پر کھلا گھوم رہی ہے کھلی پوسٹ کر رہی ہے اپنی بوڑوز بغیرہ الگ الگ سٹائل میں پوسٹ کر رہی ہے موج بنا رہی ہے ایک طرف سے آپ نے یہ بھی خبر سنی ہوگی کہ دوستو 18 تاریخ کو سادت علی کی سنوائی ہوگی جو تین پولیس کرمی تھے ان کے خلاف جو عرجی پیش کی گئی تھی اور جو ان کے ساتھ کیے کہ درویوار اور ریسوت لی گئی تھی ان سے گاڑی چھوڑنے کی وہ سب لکھت بیان میں ڈی سی پی اوپیس درج کروائی گئی ہے دوستو اس بات کو سن کر کافی لوگ خوش ہو گئے تھے کہ سادت علی کو 18 تاریخ کو جو ہے انصاب مل جائے گا لیکن دوستو یہ عرجی ہی کی گئی تھی اور تب اس سمیہ سے لے کر اب تک 18 تاریخ ہے جو بہت دور ہے جی ہاں دوستو ابھی آپ کو بتا دیں دوستو مجھے نہیں لگتا کہ 18 تاریخ کو بھی سادت علی کی سنوائی ہوگی کیونکہ نہ کہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کیس بلکل سمانے ہو چکا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں پھر یہ درشنی کو پولیس بھی جیل میں نہیں رکھے گی کیونکہ یہ پڑوسی سمانے ویباد میں بدل چکا ہے دیرے دیرے اور جس کی کوئی بھی کاروائی کرے تو اس کی سمیہ پر پیسے دے کر بھی جیل سے رہا ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کیس ہے جو ایسا بن چکا ہے کی پیسے دیکھیں بھی رہا ہو سکتے ہیں دوستو کچھ لکھنو گرل کا بھی کیس تھنڈا پڑنے پر ایسا بن چکا ہے سب سمانے ہو گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کی 18 تاریخ کو سادت علی کو انساب بلے گا یا کیس کو تھنڈا کرنے کو اور بلکل مدہ ختم کرنے کی یہ ایک ساجیس ہے اس لیے تاریخ 18 کر دی گئی ہے کیپ ڈرائیور کے لیے اور ایک مہینے سے بھی آپ سمجھو دوستو ایک مہینے سے مطلب دوستو دو مہینے سے بھی ادھک سمیہ لگ رہا ہے جس سے ساپ پتہ چل رہا ہے کہ اب نیائے تو ملنا مشکل ہے مجھے اب لگتا ہے کہ دوستو ہمیں کیپ ڈرائیور کو انساب دلانے کے لیے سڑکوں پر اترنا ہوگا کیونکہ ہمارے دیش کے قانون اور نیموں کو بولو نہیں کر رہا ہے کوئی بھی قانون اور جو سمیدان میں سمانتا کا دکار ہیں وہ سب بھول چکے ہیں اس لیے دوستو ہم سب ہی کچھ کر سکتے ہیں اور 18 تاریخ کا انتجار کرتے ہیں تب تک تب بھی کچھ نہیں ہوتا تو آخری راستہ یہی ہے خبر کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور پھر لگتا ہے کہ سڑکوں پر اترنا ہی پڑے گا اور اسی طرح اندقی تمام گھبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں اور چینل کو کیجئے سبسکرائب لیٹسٹ نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے دوستو سادد علی کو انصاف دلانا بہت ہی جروری ہے تو ہیشٹیک جسٹک فور کیپ ڈرائیور جرور ٹائپ کریں